اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لیبلونکم اللہ البتہ ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ تعالی البتہ ضرور امتحان لے گا تمہارا اللہ تعالی بشیئن ساتھ کسی چیز کے منصحید شکار سے تنالہو ایدیکم پہنچیں گے اس کو ہاتھ تمہارے ورمہ حکم اور نیزے تمہارے لیعلم اللہ تاکہ ظاہر کردے اللہ تعالی من یہ خافو اس کو جو ڈرتا ہے اس سے بالغیب بن دیکھے فَمَنِعْتَدَا پس جس نے زیادتی کی بعد ادالی کا بعد اس کے فَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ پس اس کے لئے عذاب ہے دردناک یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان وَلُو لَا تَقْتُلُوا الصَّعِيدُ نَا مارو شکار کو وَأَنْتُمْ حُرُمْ اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں ہو وَمَنْ قَتَلَهُ جس نے مارا اس کو منکم تم میں سے متعمدن جان بوجھ کر فَجَزَا اُمْ مِسْلُمَا قَتْلَ مِنَ النَّعَمْ بدلا اس کا مثل اس کے جو اس نے قتل کیا من النعام جو اس نے مارا مویشیوں میں سے يَحْكُمُ بِهِ ذَبَعَدْ لِمْ مِنْكُمْ فیصلہ کریں ساتھ اس کے دو انصاف والے تم میں سے حَدْ يَمْبَى لِغَلْقَعْبَى قُربانی ہے جو پہنچانی ہے کعبہ تک یعنی حرم میں اَوْ كَفَّارَةُمْ تَعَابُ مَسَاقِين یا کفارہ ہے کھانا مَسَاقِين قَعُ عَدْ لُدَّا لِكَ سِيَامَا یا برابر اس کے روزے رکھنے ہیں لِيَذُقَ وَبَالَ عَمْرِهِ تاکہ چکے وَبَالَ اپنے کام کہا فَاللَّهُ عَمَّا سَلَفْ درگزر کیا اللہ تعالی نے اس سے جو کر گدرا فَمَنْ عَادَا اور جو پھر آیا فَيَنْتَقِمُ اللَّهِ پس انتقام لے گا اللہ تعالی بدلا لے گا اللہ تعالی سَوَاللَّهُ عَزِيزُمْ زُمْ انتقام اللہ تعالی زبردست بدلہ لینے والا ہے قدشتہ سبق میں محرمات عبدی کا ذکر تھا وہ چیزیں جو ہمیشہ حرام ہیں شراب ہمیشہ حرام جوا ہمیشہ حرام بت پرستی ہمیشہ حرام تیروں کی تقسیم ہمیشہ حرام آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالی نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا جو وقتی حرام ہیں عبدی حرام نہیں ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی کو اللہ تعالی نے توفیق دی وہ عمرے کے لیے یا حج کے لیے سفر کرنا چاہتا ہے تو احرام باندے گا احرام باندھنے کے بعد اس پہ کچھ شرطیں عائد ہوں گی صلح ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا سر پہ ٹوپی نہیں ڈال سکتا پگڑے نہیں ڈال سکتا خصبو نہیں لگا سکتا اور اسی طرح وہ شکار نہیں کر سکتا احرام کی حالت میں گریلو جانور کا زبا کرنا تو جائز ہے لیکن وہ جانور جو گریلو نہیں ہے جس طرح حرن ہے شتر مرغ ہے وغیرہ وغیرہ خرغوش ہے کبوتر ہے ان کو محرم کے لیے پکڑنا مارنا حلال کرنا زبا کرنا درست نہیں یہ اس وقت تک جب تک وہ احرام کی حالت میں احرام سے نکل جائے تو اس کے لیے شکار حلال ہے وہ حرن کا شکار کر سکتا ہے خرغوش کا شکار کر سکتا ہے شتر مرغ کا شکار کر سکتا ہے کبوتر کا شکار کر سکتا ہے بغیرہ تو آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالی نے ان چیزوں کے حرمت بیان فرمائی جو وقتی طور پہ حرام ہو رہی ہیں کہ محرم کے لیے احرام کے حالت میں شکار حرام ہے آب علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک میں بھی تفصیل ہیں دریا کا شکار محرم کر سکتا ہے دریا کا شکار چونکہ مچھلی زبا نہیں کرنی پڑتی ہے ہاں گریلو جانوروں میں بکری ہے بتخ ہے مرغی ہے کہ وہ زبا کرنا چاہے تو کر سکتا کوئی حرج لیکن احرام کے حالت میں شکار کے جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے زبا کرے گا وہ زبا حلال نہیں ہوگا یہ اس طرح سمجھ لیں جس طرح کسی حرام جانور پہ کوئی آدمی بسم اللہ پڑھے فاتحہ پڑھ دے قرآن پاک کوئی حصہ پڑھ دے زبا کرنا چاہے وہ حلال نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ فرمارے ایمان والو اس بات کو بہن کیا البتہ ضرور امتحان لے گا تمہارا اللہ تعالیٰ بشیئن من الصعید فرمایا کہ ساتھ کسی چیز کے شکار کی بابت یعنی شکار کے متعلق شکار کے بارے میں تنالوہو ایدیکم وریمہوکو پہنچیں گے اس کو ہاتھ تمہارے اور نیزے تمہارے لیعالم اللہ تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ من یخافو بالغیب اس کو جو ڈرتا اس سے بالغیب بن دیکھیں صحابہ کرام رضواناللہ علیہ و اجمعین مدینہ منورہ سے احرام بان کر مکہ مکرمہ جا رہے تھے شکار بالکل دائیں بائیں چونکہ ممانعات تھی صحابہ کرام نے ایمان کے حالت میں احرام کے حالت میں شکار کو ہاتھ نہیں لگایا ہنستے تھے کہ اگر اجازت ہوتی تو ضرور پکڑتے دو دو ہاتھ کرتے ان سے اور بالکل قریب نیزے سے بھی اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے ہاتھ سے پکڑا جا سکتا ہے لیکن نہیں پکڑ رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعات ہیں یہ تھے کامل ایمان لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان میں اتنی پختگی آتا فرمائی اتنی پختگی آتا فرمائی کامل بروسہ اللہ رب العزت کی ذات اللہ ہی کھلانے والے ہیں اللہ ہی پیلانے والے ہیں نہیں کریں گے شکار تو اللہ تعالیٰ کھلائیں گے پلائیں گے اللہ تعالیٰ دیں گے لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ عَيْدِيكُمْ وَرِبَعْهُكُمْ تمہارا امتحان لے گا اللہ تعالیٰ کس چیز کے بارے میں شکار کے مطالق پہنچیں گے اس کو ہاتھ تمہارے نیزے تمہارے لیعلم اللہ تاکہ ظاہر کر دے اللہ تعالیٰ اس کو جو ڈرتا اس سے بالغیب بن دیکھے فَمَنِعْتَدَا فرمائے جس نے تجاوز کی یہ حد سے بعد اس کے فَلَهُ عَدَابُ الْعَلِيمُ پس اس کے لئے عذاب ہے دردناک اس کے لئے عذاب ہے دردناک يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَوَنُوا اَعْمَانُ وَلُوَ لَا تَقْتُلُوا السَّيْدَ وَانْتُمْ حُرُمُ ناماروز شکار اس حال میں کہ تم احرام کے حالت میں ہو یا ممانت آگئی محرم احرام کے حالت میں شکار نہ کرے ہاں دریا کا کر سکتا ہے خشکی کا شکار نہیں کر سکتا وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا اور جس نے مارا اس کو تم میں سے متعمدن جان بوجھ کر یہ متعمدن کی قید اتفاقی ہے ورنہ اگر کسی نے بھول کر بھی شکار کر لیا کفارہ اس کو بھی دینا پڑے گا لیکن تھوڑا سا فرق ہے اگر جان بوجھ کر شکار کو مارا تو یہ جو اس کا فیل ہے نا شکار کرنے کا اس کا الگ کفارہ دینا پڑے گا شکار کا الگ دینا پڑے گا اگر جان بوجھ کر اگر خطا آن ہے جان بوجھ کر نہیں ہے تو صرف شکار کا کفارہ دینا پڑے گا اور میں جس نے قدل کیا اس کو تم میں سے متعمدن جان بوجھ کر فجداؤں مثل ما قدل من الناب بدلہ اس کا مثل اس کے جو مارا اس نے مویشیوں سے یعنی جو اس نے جانور مارا ہے اس کا بدلہ مویشیوں میں سے ادا کرنا ہوگا فیصلہ کریں ساتھ اس کے دو عدل والے تم میں سے حدیم بالغ القابہ قربانی پہنچانی ہے قابہ تک یعنی حرم میں قربانی کرنی قابہ اس مراد مطلقا حرم حرم کی حدود حرم میں قربانی کرنی ہے یہاں بات سمجھیں ایک آدمی نے شتر مرک مارا اس کے بدلہ میں اس سے اونٹ زبا کرنا پڑے گا اونٹ صدقہ کرنا پڑے گا ایک آدمی نے حرم مارا تو بکری کو خرگوش مارا تو بکری کے بچے کو اسی طرح اگر اس سے جانور نہیں ملتا تو پھر دو انصاف والے تم میں سے اس کے بدلے میں جانور کی قیمت لگائیں کہ اونٹ کی اتنی قیمت بنتی ہے بھے بکری کی اتنی قیمت بنتی ہے بکری کے بچے کی اتنی قیمت بنتی ہے یا تو جانور اس کے بدلہ میں اگر جانور نہیں تو پھر کفارہ ہے طعام مسکین مساکین کو کھانا کھلانے کا گویا کھانا کھلا ہے مساکین کو اس جانور کی قیمت لگائی جائے گی اور اس کی قیمت سے پھر غلہ خریدہ جائے گا فی مسکین نصف سا غلہ دیا جائے گا دو سر گندم وہ نے دو کلو تقریبا سمجھاری بات ایک آدمی نے شکار کیا جان بجھ کر یا بول سے اس نے شکار کر لیا ہر ان کا تو بدلہ میں بکری دینے بڑا بکری ہے نہیں اب بکری مثال کے طور پر آتی ہے جناب پانچ سو ریال کی اور پانچ سو ریال آپ کی کتنے بن گئے تقریباً اکیس ہزار روپیہ بیس ہزار لگا لیں بیس ہزار کی گندم خریدیں گے بیس ہزار کی کیا خریدیں گے فی مسکین دو سیر گندم بیس ہزار کی جتنے مسکین بن جائے جتنے مسکین بن جائے اب وہ جانور بھی نہیں لے سکتا غلہ بھی نہیں خرید سکتا تو پھر حساب سے جتنا اس کا غلہ بنتا ہے یہ بیس ہزار روپیہ کا بیس ہزار روپیہ کی آج کل گندم دس من لگے لیں دس من گندم دو سیر کے حساب سے کتنے افراد کو آئے گی ایک من بیس افراد کو آئے گی ایک من بیس افراد کو آئے گی تو دس من دو سو افراد کو آئے گی کوئی دو سو افراد کو اس نے یا تو وہ کھانا دینا ہے دو سیر کے حساب سے غلہ دینا ہے اگر یہ نہیں دے سکتا تو جتنا غلہ فی مسکین بنتا تھا اور جتنے مسکین بنے اتنے روزے رکھنے بڑھیں گے اوہدلو ذالکہ سیاما دو سو مسکین بنا تھا دو سو روزے رکھیں لیا ذوقہ و بالا امری تاکہ چکھیں و بالا اپنے کام کا فرمائے درگدر کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے جو کرگدرہ و منعادہ اور جو پھر آیا فہنتقم اللہ بدلہ لے گا اللہ تعالیٰ اس سے واللہ عزیز و انتقام اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان مالو لیبلونکم اللہ بشیئی من الصید تنالوہ ایدیکم البتہ ضرور امتحان لے گا اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ کسی چیز کے من الصید شکار سے تنالوہ ایدیکم پہنچیں گے اس کو ہاتھ تمہارے پر امہ حکم اور نیزے تمہارے لیے عالم اللہ تاکہ ظاہر کردے اللہ تعالیٰ من یہ خافو اس کو جو ڈرتا ہے اس سے بالغیب بن دیکھے فَمَنِ اُتَدَا بَعْدَا ذَلِكَ پس جس نے زیادتی کی بعد اس کے فَلَهُ عَدَابٌ عَلِيمٌ پس اس کے لئے عَدَاب ہے دردناک یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان مالو لَا تَقْتُلُ السَّعِيدِ نَا مَارُوا شکار کو وَأَنْتُمْ حُرُم اس حال میں کہ تم احرام کے حالت میں ہو وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا اور جس نے مارا اس کو تم میں سے جان بوجھ کر فَجَزَا أُمْ مِسْلُمَا قَتْلَ مِنَ النَّعَامُ بدلا اس کا مثل اس کے جو اس نے مارا بدلا اس کا من النعام مویشیوں سے یاکم بھی زواعد لمنکم فیصلہ کریں ساتھ اس کے عدل والے تم میں سے حدیم بارغ القعبہ کوئی ہے اس کی قیمت جانور کی قیمت دو عدل والے تم میں سے لگائیں گے کہ اتنی قیمت کا جانور ہے لیا ذوقا وبالا امرہی تاکہ حدیم بارغ القعبہ قربانی پہنچانی ہے حرم میں او کفارتن یا کفارا ہے طعام مساقین کھانا مساقین کا او عدل ادالی کا سیامہ یا برابر اس کے روزے رکھنے ہیں لیا ذوقا وبالا امرہی تاکہ چکھے وبال اپنے کام کا فَاللہ وَمَّا صَلَفْ ترگدر کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے جو کرگدرا ومنعادہ جو پھر آیا فَانْتَقِمُ اللَّهِ پَسْ بَدْلَا لِهَا اللہ تعالیٰ سَوَ اللَّهُ عَزِيزٌ زُمْتِقَامِ ومنعادہ جس نے زیادت کی یا جس نے تجاوز کیا پس بَدْلَا لِهَا اللہ تعالیٰ سَوَ اللَّهُ عَزِيزٌ زُمْتِقَامِ اللہ تعالیٰ زبردست بَدْلَا لینے والا ہے مجھے